الحمدللہ و بالعالمین اشکلات والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطجبین و اصحابه الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ و برحمته فبذالک فر یفرحو آمنت باللہ اسقدق اللہ العظیم اللہم رب شرح دیس قدری ویسر لی امری وحلن عقدتا باللسانی یفقهم قولی رسول کریم رؤوف الرحیم سقل اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سقل علیہ خمسین مردن سافحتہ یوم القیامہ دو شک مجھ پر پچاس مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں بروز قیامت اس سے مسافحہ کروں گا اس درود پاک کی فضلت کو پانے کے لیے ہو سکے تو روزانہ کسی بھی وقت جب آپ چاہیں پچاس مرتبہ کم از کم تازدار کائنات کی بارگاہ ہمیں درود پاک اس نیت کے ساتھ کی ہمارے آقا علیہ السلام اپنی مبارک ہاتھوں سے ہم سے مسافحہ کریں گے سرکار سے مسافحہ کرنے کی سعادت نصیب ہوگی تو پھر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فضلت آپ کو ضرور ملے گی آج جی نہایتی محبت کے ساتھ دل لگا کر گمبہ دے خزرا کا پردور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر آنکھوں کو بند کر کے سروں کو جھکا کر نہایتی تعظیم و عدب کے ساتھ اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اللہم مصقل علیہ سجدنا و شفیعنا و قلیمنا و مولانا محمد و علیہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم حضرین محترم محفل ملاد مصطفیٰ کا سلسلہ ہے اور آج پانچ بیر نششت ہے اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرون و عرب و خرب لا تعداد شکر ہے میرے کریم رب نے ہمیں اپنے حبیب مقرم علیہ السلام کا ذکر جمیل ذکر خیر کرنے کی سننے کی سنانے کی سعادت قطع فرمائی ہے اللہ تعالیٰ حضور کی محبت سے ہمارے سینوں کو اللہ روشن فرما دے اللہ بس ہمارے نسنوں کے سینوں میں ہمارے آقا کی سچی محبت غلامی وفاداری اللہ تعالیٰ تو نصف فرما دے قائم فرما دے حضور کی محبت پانے کا بہت بڑا ذریعہ سرکار کی ملاد اور حضور کی ذکر کی محفل مناقب کرنا ہے اور ہم اسی خیرات کو لینے کے لیے بیٹھے ہیں سرکار کا ذکر خیر کر رہے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی یہ بڑھتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا حضرین کل میں نے آپ کو خاص کر جو بات بتائی تھی کل کے بیان میں وہ میری قریمہ قل السلام کے ولادت کے وقت جو بے شمار آجائبات اور کرامات اور معجزات کے ظہور ہوئے ان میں سے کچھ چیدہ چیدہ باتیں ہم نے کل آپ کی خدمت میں رکھئے تھی آج کے درس میں کوشش یہ کریں گے کہ سرکار کے دودھ پیتے کا زمانہ اور خاص کر میری قریمہ قاقہ مقدس زمانہ جو قبیل بنی سعاد میں گزرا تھا پھر اس وقت تو کیا کیا انوارو تجلیات کا ظہور ہوا تھا کیسے کیسے معجزات کا ظہور ہوا تھا وہ ہم سن کر کے اپنے سینے کو اپنے دل کو ٹھنڈا کریں گے سرکار علیہ السلام دازدارِ انبیاء ہیں امیرِ کاروان بننا تھا جن کو نوجمہ ہو کر امیرِ کاروان بننا تھا جن کو نوجمہ ہو کر لڑکتن جن کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں بسد انداز یکتہ آئی بغایت شان زیب آئی امی بن کر امانت آمینہ کے گود میں آئی ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوسرے سرجہ کر دیا خود نفیجو راہ پہ اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا تازدارِ کائنات کی شان اور آج بھی پیارے چودہ سدھیاں گزر گئی آپ محفر لگا کر اپنے ماباں کو بھی کبھی یاد نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں اپنے باب دادا کو کبھی محفر سجا کر اعتمام کے ساتھ یاد کیا نا ہم کس کو یاد کر رہے ہیں چودہ سدھیاں گزر گئیں ہم نے کبھی دیکھا تک نہیں لیکن اب بتاؤں کے سرکار کی محبتوں کی کشش کہاں تک پہنچ رہی ہے کن کن سینوں کی حضور کی محبت کے چراغ سے روشن مل لئی ہے صدیہ گزر گئی اپنے اولاد سے زیادہ خدا کی قسم ہم اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں اپنے ماباب سے زیادہ ہمارے لاکھوں مائیں اور باپ ہمارے مصطفیٰ کی مبارک نالین پاک پر قربان ہو جائیں پیار کرتے ہیں یہ میرے آقا علیہ السلام کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا اور اس میں ہمارا کمال نہیں ہے یاد رکھنا کمال ہمارا نہیں ہے وہ تو کمال مصطفیٰ کریم کا ہے انہوں نے ہم غلاموں کو اپنے نوکری کے لیے لگا دیا ہے خدمت کے لیے چل لیا ہے کہ تم میرے غلامی کرتے پھر ہو پاکتوں میں فیض ملتا رہے اللہ بس اس محبت کو ہمارے آقا کی سچے محبت کو ہمارے اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے سینوں میں اللہ قائم فرمائے آج ہمیں بات کرنا ہے حضور علیہ السلام کا مبارک بچپن خاص کا ردود پیتے کا زمانہ قبیل بنو ساتھ میں جو گزرا ہے کیسے کیسے کرامات کا ظہر ہوا بلادت کے وقت بلادت سے تیلے انوارو تجلیات کے گویا کی اس قدر قسرت کے ساتھ زور ہوتا رہا اور آج تک زور ہو رہا ہے سجدہ تجبہ طاہرہ حضرت آمینہ بنت وحب اردی اللہ مطالعہ میرے سرکار کی امی جان ہے بہت پاقیزہ اپنے خاندان میں قبیلے میں بڑی پاقیزہ خاتون سجدہ آمینہ آپ کے گھر جب تازدار کائنات اللہ کے محبوب کی جلوہ گری ہو گئی کل میں نے آئے زکیہ تھا کہ جو کرامات اور موجزات کا ظہر ہوا تھا اس کے بعد اس کے اگلی جماعت آتی ہے وہ سرکار کے دودھ پیتے کا زمانہ سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضرت سوائبہ یہ ابو لہب کی آزاد کردہ باندھی تھی کل میں نے ان کا تذکرہ کیا تھا سوائبہ نے سرکار کو دودھ پلایا تھا گوہ کی سوائبہ یہ حضور کی رضائی ماں بھی ہوئی دودھ پلایا تھا اور سوائبہ ہی نے ابو لہب کو خوش خبر دی تھی پتیج محمد کی ولادت کی تو ابو لہب نے سوائبہ کو آزاد کیا تھا اور میرے آقا السلام اس کے بعد بھی جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت سوائبہ اپنی رضائی ماں ستنی محبت کرتے تھے مدینہ میں رہ کر بھی آپ کے لئے طرف تحائی کپڑ وغیرہ بھیجا کرتے تھے یہ رضائی ماں کے لئے عزت اور تقریم کی بات تھی اور آپ کی حقیقی والدہ ہیں انہوں نے صرف سات دن تک اپنے بیٹے کو دھوٹ ملایا تھا لیکن چونکہ عرب کا دستور تھا اس وقت دستور یہ تھا کہ اہل عرب جو معزز غرانے کے یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پینے کے لئے شہر میں نہیں رکھتے تھے وہ گاؤں بھیجا کرتے تھے اس کے وضع یہ تھی کہ گاؤں کی جو آب و ہوا تھی پاکیز تھی گاؤں میں خاتی چیز مل جاتی ہے خالص چیز اور گاؤں کی آب و ہوا پاکیز وہاں پہ کیا کہتے ہیں ہمائے بھی پاکیز آئیں زبان بھی ستری تو اس مناسبت سے اپنے بچوں کی زبان پر اہل آرد بہت زیادہ تبجی دیتے تھے تو بچپن ہی سے ان کو دودھ پیتے کے زمانے سے گاؤں بھیج دیا کرتے تھے شہر سے دور وہاں پر اور ان کی زبان بھی خالص ہوا کرتی تھی عرب کا یہ دستور تھا اب اس دستور کے مطابق حضرت حلیمہ سعادیہ انہائی ان کا تو قبیلہ تھا قبیلہ بن سعد یہ قبیلہ جس جگہ آباد تھا اس جگہ کی آب و ہوا نہایت سچری تھی اس جگہ کی اس قبیلے کی زبان نہایت فسی و بلی تھی اور دیگر قبائل سے زیادہ آلہ تھی اس وجہ سے یہاں سے عورتیں جاتی سال بر دو مرتبہ شہر مکہ اور وہاں سے جو اشراف اچھے معزز قسم کے لوگ ہوتے تھے ان کے گھروں کے بچے جو پیدا ہوتے ان کو لے کر آتی دودھ پلاتی اور اس کے بعد جب وقت پورا ہو جاتا اور واپس کر دیتی اس طرح ان کو کچھ انام وکرامات ملتا کچھ معاوضہ ملتا اور ان کا گزر بسر بھی ہوا کرتا تھا یہ معمول تھا اب میری قریب قل السلام کو دودھ پلانے کے لیے قدرت کی طرف جو فیصلہ ہوا تھا نا حضرت امام قسطران رحمت اللہ تعالی دنیا میں روایت لکھی ہے کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی تو ایک آواز آئی کہ اس محمد مصطفیٰ کی پرورش کون کرے گا کیونکہ دوری یتیم ہیں ان کے والد تو پیدا حسط علی انتقال کر گئے تو جب یہ آواز لگی تو اس آواز کو پرندوں نے درندوں جانوروں نے سنا پرندوں نے کہا مولا ہم تیرے محبوب کی پرورش کریں گے ہم حق رکھتے ہیں کہ تیرے محبوب کی خدمت گزاری کریں پرندوں نے کہا جنگل کے درندوں نے کہا جانور نے کہا مولا ہم چاہتے ہے کہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہو جائے ہم تیرے حدیر مقرم کی پرورش کریں گے ان کی خدمت کریں گے ان کی حفاظت کریں گے چونکہ میں نے کل کے درس میں بتایا تھا جس وقت سرکار پیدا ہمیں کو اسی وقت فرشتے آپ پہ لے کر گئے تمام زمین کے مشرق مغرب میں ہر طرح سرکار کو پھر آیا گیا سب جگہ حضور کی پہچان کروائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اللہ کے آخر نبی تشریف لائے ہیں سارے کائنات کے لئے رحمت بن کر آئے ہیں تمام پرندے تمام درندے تمام جانور ہر چیز سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے تو پرندوں نے کہا لیکن آواز ایک نہیں ہم نے اپنے محبوب کی پرورش کے لئے قبیل برسات کی پاکیز خاتون جس کا نام حلیمہ آئے اس کو خدمت کے لئے چھن لیا ہے اس کے علامہ کوئی میرے محبوب کو دودھ نہیں پلائے گا نہ پرورش کرے گا ادھر حضرت حلیمہ سعادیہ کا بیان ہے یہ کہتی ہے کہ ہمارے قبیلے کا معاوضہ ہم کو ملے گا حلیمہ سعادیہ کہتی کہ اس وقت ہمارے قبیلے میں اور ہمارے علاقے میں قہل سالی کا ماحول تھا قہل سالی کے مطلب بارش نہیں ہوتی تھی یہاں تک جو برخت سوک گئے تھے اور گھانس وگارہ سوک گئے تھے جانور گھانس نہ ملنے کے جیسے شادہ بھی نہ ہونے کے جیسے جانور بہتی لاغر بہت کمزور محف ہو چکے تھے جانور وں کے تھن سے دودھ خوش ہو چکا تھا زیادہ تا لوگ فاقہ کی حالت میں گزارا کرتے تھے فاقہ کا شک نوبت آگئی تھی غربت کے حالات سبجدہ حلیم سعادیہ بیان فرماتی ہے اسی پیریر میں وقت آیا قبیلہ کی کچھ عورتیں تجار ہوئی مکت مکرم جانے کے لئے کہ وہاں جائیں گے اور بچوں کو لے کر آئیں گے ان کی پر ورش کریں گے کچھ معاوضہ ملے گا تاکہ غزر بسر کے لئے کچھ سامان کیا جائے اب صبح قبیل بن سعج سے عورتوں کا قافلہ روانہ ہونا ہے کدر جانا ہے مکہ مکرمہ حلیمہ سعادیہ کا بیان ہے مور لکھین نے لکھا ہے اپنی تاریخ میں سیرت نگائر نے لکھا ہے کہ جس رات کی صبح کو حلیمہ سعادیہ کو جانا تھا کہاں جانا تھا مکہ جانا تھا اب حلیمہ کو تو بتا نہیں ہے کہ ہمارے مقدر میں چاند نکلنے والا ہے رات خواب کیا دیکھتی ہیں رات سوئی حلیمہ سعادیہ صبح جانا ہے خواب دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ تشریف لائی جن کا چہرہ انتہائی نورانی ہے انہوں نے مجھے میں نے اس کو پیا تو بیدار ہونے کے بعد بھی اس کی لذت اور حلاوک مجھے محسوس ہوتی رہی جیسے ہی میں نے پیا چونکہ فاقہ کا عالم تھا اور احسانی کے اجام چل لے تھے پستان سے دودھ گوزہ کی غائب ہو چکے تھے حریمہ سعادیہ کہتی ہے وہ یہاں تک میں بلکل چست ہو گئی اور میرے اندر ایک روحانی طاقت پدا ہوئی صبح جب دودھ ہوئی علمہ نے فرمایا کہ پانی کیا تھا جو حلیمہ سعادیہ کو روانگی سے قبل اس رات پلایا گیا تھا علمہ فرماتے ہیں وہ نہر حیات کا پانی تھا نہر حیات کیا ہے نہر حیات ایک جنتی نہر ہے اس کے بارے میں رواعت میں ہے کہ بروز قیامت جب کچھ مسلمان اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں داخل کیے جائیں گے پھر سرکار کی شفاع سے انہیں جہنم سے نکالا جائے گا تو ان کے جسم سیاہ ہو چکے ہوں گے کالے ہو چکے ہوں گے پھر ان کو نہر حیات کی طرف لائے جائے گا اور نہر حیات میں گھوٹا لگایا جائے گا پھر نہر حیات میں گھوٹا لگانے کے بعد ان کے جسم روشن ہوں گے منور ہوگے اور وہ جنت میں جانے کے لائق ہوں گے پھر میرے آقا انہیں جنت میں لے جائیں گے چکے یاد رکھنا عورتیں جو گزہ کھاتی ہیں جو کھانا کھاتی ہیں پانی پیتے جو کچھ کھاتی ہیں وہ گزہ ان عورتہ کا دودھ میں منتقل ہوتا دودھ بنتا ہے اور وہی دودھ جو بچہ پیتا ہے تو گوزہ کی وہ گزہ دودھ کے ذریعہ سے بچے کے جسم میں جاتا ہے تو گوزہ کی قدرت کو منظور یہ تھا کہ یہ گزہ حلیمہ سادیہ نہر حیات کا پانی پیئے تاکہ یہ دودھ بنے اور یہ دودھ میرے محبوب کو پھلائیں اور میرے حبیب کے جسم میں جائیں پھر میرے مصطفیٰ جب بڑے ہو کر کے تبلیغ دین کریں گے اور طاقت کافروں کو دین کے دابط دیں گے تو کافروں کے مردہ دل بھی نہر حیات کی برکت سے روشن ہو جائیں گے یہ حکمت تھی حضرت حلیمہ سادیہ کو یہ صبح ہو جاتی ہے اب قافل روانہ ہونا شروع ہو گئے حلیمہ سادیہ کا خود بیان ہے کہتی میرے اٹھنی بڑے کمزور تھی اور جو عورتیں تھی قبل کی ان کی اٹھنی کو ذرہ تیز تر رہا تھی وہ آگے آگے جا رہی تھی میرے اٹھنی پیچھے پیچھے آ رہی تھی بعض اوقات رک جاتی بیعض اوقات بیٹ جاتی میں لاک کوشش کرتی چونکہ سب سے زیادہ کمزور اٹھنی میری ہی تھی آخر کار چلتی رہے ایک مقام پر اٹھنی بیٹ گئی اٹھنے کا نام نہ لیا ہر جگہ اللہ نے اپنے حبیب کی بائی کے لیے جس دائی کو چنا آئے غیب سے رب نے ہر جگہ اس کی مدد بھی فرمائی ہے سجدہ حلیمہ سادیہ ایک خوصورت نوجوان آیا ہے جس کے چہرہ چمک رہا ہے اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اس نے اپنے چھڑی سے میرے اٹھنی کے طرح بیشار کیا اور اسے چلنے کے لیے کہا بس اس کا کہنا یہ تھا میرے اٹھنی چلنے لگے دوڑنے لگے اور دہینا تیزی کے ساتھ بیجا ہے کسی چیز کی فکر مت کرنا کسی دشمن کی فکر مت کرنا میں ہر جگہ تیرے ساتھ چلتا رہوگا اس طرح حلیمہ سادیہ کو غیب سے مدد ملتی رہے ملتی رہے قافلہ چلتا رہا ایک مقام پر قافلہ نے پراؤ کیا رات کا وقت ہو چکا تھا ایک درخت یہ قریب حلیمہ سادیہ کہتی ہے میں ایک خجور کے درخت کے نیچے جاتی ہوں ایک خجور گرتی ہے میرے سیرے پر پرتی ہے میں نے اس کو اٹھا کر کھا لیا خجور کھا لیا اتنی شہری اتنی لذیج اتنی میتھی خجور میں کبھی نے کھائی تھی یہ قدرت کی فرصی نے کھلا جا رہا ہے حلیمہ سادیہ کہتی ہے میں نے خجور کھا لیا صبح اٹھے بلکہ برسوں تک اس خجور کی لذت میں محسوس کرتی رہی اس کے بعد صبح ہوئی اور تو علماء نے بیان فرمایا ہے وہ خجور حلیمہ سادیہ کو کیوں کھلا گیا اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کو خجور بری پسند تھی اور حلیمہ سادیہ خجور کھائیں گی ان کی خجور سے دود بنے گا دود مصطفی پہیں گے لہٰذا قدرت یہی چاہتی تھی کہ میرے محبوب کی پسند دیدہ گزا بشپن ہی میں اپنے محبوب کو عطا کر دیا بیان فرماتی ہے جب میرا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو میں سب سے پیچھے تھی ہمارے قبول کے جو خواتین جلدی پہنچ گئے اور مکہ شہر میں جتنے امیروں کے بچے تھے تمام دادگے نے امیروں کے بچے لے لئے اور عبد المطلوب کے گھر سے ہر دائی نے ہر بائی گزر کر گئی معلوم کیا تو بدا چلا یہ تو یتیم ہے اس یتیم بچے کو کسی نے نہ لیا یتیم کو لے کر پربرش کریں گے تو کیا معاوضہ ملے گا امیروں کی بچے تھی بچے کو چھوڑ دیا امیروں کے جو بچے تھے نا وہ سب دادگوں ملے لیا حلیمہ سادیہ کہتے ہیں میرے ساتھ میرے شہر حریص بن عبدالعزب تھے میرے اسے کہا اب تو کوئی عبیر کا بچہ بچہ نہیں ہے اب ہم یہاں دور آئے ہیں کھالی ہاتھ جائیں یہ بھی مناسب لیں گے ایسا کرتے ہیں چلے معلوم کرتے ہیں پہ تو بچے میں جائیں اس کی پرورش کریں جو منظور ہوگا خدا کا وہ ملے گا معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ ہاں عبد المطلب کا پوپر باقی بھے گیا ہے اس تو کسی دائی نے قبول نہیں کیا ہے کیوں چونکہ وہ دروی یتیم ہے وہ یتیم ہے اس تکر سے کچھ انا معامات اکرامات عبد المطلب عبداللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے حضرت عبد المطلب نے پوچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے کہنے لگی میرا نام حلیمہ ہے پوچھا کس قبیل سے آئی ہو کہنے لگی قبیل بڑی ساس سے آئی ہے اتنا سننا تھا حضرت عبد المطلب کا چہرہ خوشی شمار دمک گیا کہنے لگا حلیمہ اور سادیہ یہ دونوں مبارک نام ہے حلیمہ مبارک ہو مبارک ہو دو چیزیں جہاں جمع ہو گئے وہاں پر خیر و برکت ہی نازل ہوا کرتی ہے پھر حلیمہ سادیہ کو حضرت عبد المطلب نے کہا ہاں میرا ایک پوٹا ہے دو چاند کی طرح جس کا تیرا تبکتہ ہے تجھے اس کو دوپ بیانا ہے اس کی پرموش کرنا ہے حضرت عبد المطلب لے کر حلیمہ سادیہ کو سرکار کی امی جان سجدہ آمنہ کے گھر تشریف لے آئے حضرت آمنہ خاتون سے ملاقات کروائی اس کے بات تعالیف کروائی حلیمہ سادیہ سے حضرت آمنہ خاتون نے پوچھا کہ بتائیں حلیمہ تم قبل بڑے ساس سی آئی ہو مبارک ہو جس کی طرف ہمیں غیر سے یہ ندا دی گئی تھی اللہ نے اس کا انتظام فرما دیا ہو حلیمہ نے کہا ہاں ہاں میرے باپ کا نام ابو زہد ہو میں قبل بڑے ساد سے ہوں اللہ نے وہ ملا دیا جو رب چاہتا تھا حتیٰ کی حضرت آمنہ خاتون نے کہا حالیمہ اگر تم میرے شہزادے کی پڑھویش کرو گئی تو دنیا وراخرت بہت زیادہ بھلانیت میں بلے گی بہت خیر کثیر کے حق دار بن جاؤگی لے جاؤ اس کو پلاؤ حلیمہ سادیہ کہتی ہے سجدہ آمنہ سجدہ آمنہ موسکو لے کر کے اس کمرے میں گئی جس میں اللہ کے محبوب آرام فرما رہے تھے سبز کپڑا تھا اور اوپر سے سفید اونی چادر میرے مصطفیٰ اللہ کے محبوب چان سے زیادہ خوصورت چہرہ چمکہ تب مصطفیٰ کریم آرام فرما رہے تھے حلیمہ سادیہ کہتی ہے منظر تو سوچو کیسا پاکی منظر ہوگا جب کمرے میں داخل ہی میرے اندر روب جلال بھر گیا اور میں مروب ہو گئی ایک خوف تاری ہو گیا کہ میں کس کے بارگاہ میں آگئی ہوں جیسے کہ انسان ایک بادشاہ کی دربار میں جاتا ہے حلیمہ کہتی ہے بس میں جیسے داخل ہی تو بولا کہ میرے اندر روب کی تاری ہو گئی پھر میں جیسے ہی مبارک چہرے سے کپڑے کو ہٹایا تو دیکھا سرکار تو سور ہے تھے لیکن ان کا نورانی چہرہ جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو میرے آقا نے آنکھیں کھول دی خدا کی قسم سرکار کا آنکھ کھول نہ تھا حضور کی مبارک آنکھوں سے ایسا نور نکلا کہ چھتوں کو بھاڑتا ہوا آسمانے کے اوپر بھند ہو گیا اور سرکار مسکرانے لگے پھر میں نے محبت کے ساتھ اٹھایا بوسا دیا اور اپنے دہنی پستان ان کے خدمت میں پوش کیا تاکہ دودھ نوش فرمائے میرے آقا نے قبول فرما لیا دودھ نوش فرمایا حلیمہ سادیہ کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے بائیں پستان پوش کیا تاکہ دودھ نوش فرما لے لیکن میرے آقا نے اپنا چہرہ فیر لیا کہا نا نا سرکار کا بچپنا ہے ابھی آقا کی ولادت ہوئی ہے سرکار گویا کی بائیں لوگوں میں عدل انصاف قائم کرنے کی لیا ہوں کسی کا حق مارنے نہیں حق دینے آیا ہوں ایک پستان پر میرے حق ہے سرکار اسلام نے دوسرے پستان سے دودھ کو قبول نہ کر اسی وقت عدل کا پیغام دیا کہ ہم حق چھین لیے نہیں بلکہ لوگوں کے حق دینے کے لیے آئے سرکار عالد فرماتے بھائی جو تو لیے پر تپستان کرے بچپنے کی عدالت پلاک و سلام گرز کہ میرے آقا کریم نے عدل کا درس اس وقت دو عدل سرکار پیدا دیتے حلیمہ سادیہ فرماتی ہے میں نے سوچا اب تو جانا ہے روانگی کا وقت ہے بڑا مبارک بچے ملا ہیں قسمت پر ناست حلیمہ سادیہ کہتی ہے اس کی بجا سے میرے پستان میں دودھ زیادہ نہ تھا لیکن جیسے ہی میں نے محمد مصطفیٰ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اللہ نے میرے پستان کو دودھ سے بر دیا مالا مال ہو گیا سوچا کہ کعبہ معظمہ چل کر حضر اسود لگا ہے میں خود حضر اسود کا بوسہ دوں اور اس بیتے محمد کو بھی حضر اسود کا بوسہ دوں حلیمہ سادیہ سرکار کو گوب میں اٹھا کر حضر اسود کے قریب لائیں حضر اسود کے قریب لائیں چاہا کہ حضر اسود کو بوسہ دیں علمانی لکھا حلیمہ سادیہ بیان کرتی خدا کی قسم جیسے ہی میں اپنے بیتے محمد کو لے کر حضر اسود کے قریب دیں کیا دیکھا کہ حضر اسود اپنے جگہ سے نکل آیا اور مصطفیٰ کی مبارک پیشانی کو چومنے لگا حضور کی پیشانی کو دوسر دیں لگا اس کے بات حلیمہ سادیہ کہتے ہیں میں نے کعبہ کا تباف کیا اور جب اپنے اوٹنی کے قریب آئی اور اوٹنی پر آگے اپنے حبیب کو بٹھایا اور پیشے میں بٹھا اوٹنی پر بٹھانا تھا کہ ہمارے اوٹنی کے پن سے دودھ خوش ہو چکے تھے لیکن قدرتی تیت یہ محمد مصطفیٰ کے وجود مسعود کی برکت تھی اوٹنی کے تھن میں اتنا دودھ بھر گیا میرے شہر نے دودھ دونہ شروع کیا سارے بطن بھر گئے وہ پانی کے مشکیزہ بھی دودھ سے بھر گیا اوٹنی میں توانائی آگئی طاقت اور قوت آگئی جب میں نے اوٹنی کو چلانا چاہا حلیمہ سادیہ کہتی ہے اوٹنی نے کعبہ معظمہ کتر رکھ کر کے تین فجدے کیے اور ہر بار آسمان کتر دکھ اٹھا کر کے خدا کا شکر ادا کیا اور اوٹنی اپنے زبان حال سے کہتی تھی مولا بہت سارے جانور پر ناز حلیمہ سادیہ کہتی ہے اس کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہوئے اب جب روانہ ہوئے اپنے قافلے کے ساتھ میں تو ہمارے قافلے کی جو عورت یہ تھی اب ہم آ رہے تھے اپنے وطن سے مکہ کے طرف سب سے پیچھے ہم تھے تمام قبیلی کی خواتین آگے آگے تھے لیکن اب جب میں نے محمد مصطفیٰ کو سوار کر لیا ان کی برکت یہ ملی ہمارے اوٹنی میں اتنی تیزی آگئی کہ ساری قافلہ کی سواری تیزی کے ساتھ بن رہی تھی قافلہ کے عورت نے کہا حلیمہ کیا بات ہے مکہ پہوز کر تو نے سواری بدل دی ہے تو کہتے نا نا سواری تو وہی ہے البتہ سوار بدل دیا آئے اور علماء نے لکھا ہے وہ جو سواری تھی جس پر سرکار سوار تھے وہ بزبان فسی اللہ نے قوت گوائی دی اس نے کہا اے بہو ساتھ کی خواتین سنو سنو تمہیں پتہ نہیں ہے میرے اندر پاور کہاں سی آئی طاقت کہاں سی آئی تمہیں پتہ نہیں ہے یہ دیکھو میرے پشت پر کون سوار ہے میرے مشتفر تمام نبیوں کے سردار سوار ہے میرے پشت پر تمام عدلی آخرین کے سور امام سوار ہے میرے مشتفر بشت پر اللہ کے محبوب سوار ہے بتائیں میرے طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے یہ اوٹ نے کہاں حلیم سادیہ کہتی ہے اب کیا عبا ہمارا قافلہ واپس رما دماغ ہو گیا اب ہم واپس ہو رہے ہیں راستے میں ایک بازار پر تھا ایک بازار جہاں پر قافلے سوک العقاض نام کا ایک بازار جہاں پر قافلے اس راستے میں جاتے رکھتے تھے وہ ایک بڑا تالاب تھا پانے بغیرہ کے سہولت تھے مسافروں کے لئے بہت سارے سہولت وہاں تھے تو دھوڑی دیر کے لئے قافلہ وہاں پر آرام کرتا تھا وہاں پر ٹھیڑھتا تھا حلیمہ سادیہ کہتے سوک عقاز اس بازار میں ہمارا قافلہ رکا یہاں پر پانے بھر لیں فرش ہو جائیں لوگ کچھ آرام کر لیں حلیمہ سادیہ کہتے ہے اس بازار میں ایک بوہا قبل حضیر کا مجھے دیکھتا ہے اس کی نظر میرے پر پڑی اور میرے بچے پر پڑی میرے قریب آیا اور میرے بیٹے محمد کو غور کے ساتھ دیکھنے لگا وہ بہت بڑا کاہن تھا پرانے کتابوں کا محر تھا جب وہ غور کے ساتھ میرے بیٹے محمد مصطفیٰ کو دیکھنے لگا تو میرے بیٹے کا ہاتھ پکر کر چیز چیز کر کہنے لگا قبیرہ بارو جلدی کرو دوڑ کر اس بچے کو قطر کر دو میں دیکھ رہا ہوں یہ بچہ جلان ہوگا تمہارے بھٹوں کو بھی توڑ دے گا تمہارے بھٹ پرستی کو بھی ختم کر دے گا جلدی کرو دوڑ کر کے آؤ چیخ چیخ کرو بڑھا پجاری کہہ آتا حریمہ سادیہ کہتی میں تو پریشان ہو گئی جلدی سے پیزی کے ساتھ اس کا حضور کے ہاں سے چھڑا اور احتیاط کے ساتھ ایک کنارے کھڑی ہو گئی اور بہت سارے جمع ہو گئے اور بڑھا چیخ چیخ کر رہا تھا اس طرح بڑھنی ہے جلدی کرو اس کو تلاش کرو اور جلدی سے بچے کو قدر کر دو تمہارا دین بچے رہے گا ورنہ اگر بچہ بچ گیا جلال ہو گیا تمہارا بچ پرستی ختم ہو جائے گی دنیا میں توحید کی شمار رسول ہو جائے گی جلدی کرو حلیمہ سادیہ کہتی ہے میں بریت منان کی ساتھ ایک کھنار اپنے بیٹے کو لے کر کھڑی تھی وہ کھان دھون کر تراش کر تھک ہار کر واپس چلے گئے پھر مجھے اتمنان ہوا اور مجھے اتمنان کے ساتھ اپنے قبیلی کی طرف ہے تکافیہ والوں کے ساتھ روانہ ہو گئی حلیمہ سادیہ کہتی ہے ہمارا علاقہ اس سے پہلے جب ہم گئے تھے خوش کسانی کا شکار تھا ہر والی کا نام و نشان نہ تھا اور درخت سوک گئے پھل بھی نہیں لگے تھے لیکن حضور کے مبارک قدموں کی برکت یہ حلیمہ سادیہ کہتی ہے جیسے ہی ہم علاقے میں پہنچیں ہمارے علاقے جو چراغہ تھی سرسرز شعباب ہو گئی اور درختوں میں پتے لگ گئے پھل لگ گئے ہر طرف ہری گوہ کی موسم بہار آ گیا اور ہم اپنے گھر میں داخل ہی تو صرف ہمارا گھر نہیں بلکہ ہمارے قبیلے جو ہمارے اردگر پروسیو کے گھر پہ ان کے گھر سے بھی کسطوری کی خوش بہارے لگے ہمارا گھر روش منور ہو گیا لوگوں نے کہا حلیمہ کیسا مبارک بیٹا لائے ہو اب لوگ ہمارے بیٹے سے پیار کرنے لگے کوئی بیمار ہوتا کسی کا جانور بیمار ہوتا لوگ جنلی سے آتے اور میرے محمد کا ہاتھ پکڑ کر اس بیمار پر رکھ دیتے فورا اچھا ہو جاتا جانور بیمار دیتا بس میرے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کر اس جانور پر رکھ دیتے وہ فورا اچھا ہو جاتا یہ برکتیں ظاہر ہاتے رہے حلیمہ سادیہ کہتی ہے میرے بیٹے محمد جانتے ہو جو بچے عام طور سے ایک مہینے میں بڑھتے تھے میرے حبیب ایک دن میں بڑھ داتے تھے جو بچے ایک مسال میں بڑھتے تھے میرے محبوب ایک مہینے میں اتنا بڑھتے تھے اور حلیمہ سادیہ کا بیان ہے کہ میرے مصطفیٰ دو مہینے سرکار بیٹھنے لگ گئے پانچ مہینے سرکار دیوان پکڑ کر کے چلنے لگ گئے سات مہینے کے میں سرکار اپنی مبارک زبان سے سب سے تہلہ کلام تجارے کیا لا الہ اللہ اور حلیمہ سادیہ بیان فرماتی ہے جب میرے آقا دس مہینے کے بیٹھے سال نہیں دس مہینے کے بیٹھے اپنے عمر کے بچوں کے ساتھ تیر اندازی کرنے لگے یہ سرکار کا کمال تھا دس مہینے کے عمر میں آقا اپنے عمر کے بچوں کے ساتھ تیر اندازی کرنے لگے حلیمہ سادیہ کہتے ہیں جب چلنے فرنے کے لائق ہو گئے تو چونکہ ان کے اور رضائی بھائی تھے حلیمہ سادیہ کے بیٹے اور بیٹے تھے وہ جو بکریا چرانے کے جنگل میں جایا کرتے تھے میرے سرکار نے کہ ہمیں بھی اپنے بھائی کے ساتھ بکریا چرانے جانا ہے کہا ٹھیک ہے جائے حلیمہ سادیہ نے بھیج دیا اس کے بعد وہ جو رضائی بھائی جن کے ساتھ میرے آقا بکریا چرانے جایا کرتے تھے جب واپس آئے واپس آ کر بتا جے کیا تھی بتانے لگے کہ میرے بھائی کی کیا شان ہے میرے حجاز بھائی محمد کی کیا شان ہے جس جگہ اپنا قدم رکھتے ہیں وہاں سبزہ ہو جاتا ہے اور ہم جب بکردیوں کو پانی پھلانے کیلئے کسی کومے کی تاز جاتے ہیں اور میرے بھائی وہاں جاتے ہیں تو کومے کا پانی ابل کر کے باہر آ جاتا ہے اور کہا کہ جب دھوپ ہوتے ہیں میرے حجاز بھائی محمد دھوپ بکرے ہوتے ہیں فول ان کے سر پر بادل آ کر سایا کرنے لگ جاتا ہے حلیمہ سادیہ بیان کرتی ہے میرے بیٹوں کی شان یہ تھے میرے میرے محمد میرا بیٹا محمد جب جانوروں کو چرانے کے لیے بکریوں کو چرانے کے جنگل میں دھا کرتا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا بکریوں کا جو ریوڑ تھا نا ریوڑ وہ جو ہے نا اس طرف چلا گیا جس درندے رہا کرتے تھے درندے ایک شیر جب دیکھا کہ یہاں پر بکریوں کو ریوڑ آیا ہے ہمارا شکار آیا ہے بہت غزب نا ہو کر تیزی کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ کے طرف حملہ کرنے کیلئے چلا جب دیکھا کہ جیسی اس کی رظر اللہ کے محبیل پر پری فور اپنے دن بھلاتا بہا خاموشے کے ساتھ سر جھکا کر حضور کے مبارک قدموں کو آ کر بوسا دینے لگا میرے آقا کے حدیث پاک آقا فرماتے خدا کی قسم مامی شہن اللہ یعلم انی رسول اللہ کائنات کی ہر شہ جانتی ہے میں اللہ کا رسول سرکار جس دن پیدا ہم میں تھے جس وقت میرے آقا کو پوری کائنات میں شیئر کرائی گئی سب سی میرے آقا کی معرفت کر بائی گئی یہ دیکھ لو اللہ کے محبوب ہے اور یہ کائنات مالک مختار ہے ہر کوئی جانتا تھا ہر جانتا جانتا تھا یہ اللہ کے محبوب اس کے بعد ایک دن کا واقعہ ایسا ہے کہ میرے کریم آقا علی السلام اپنے رضائی بھاڑنے کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے جو درندے ہوتے شیئر وہ جانتے تھے اللہ کی محبوب وہ چھپ چھپ کر سرکار کا دیدار کیا کرتے تھے چھپ چھپ آنے رہے کیا بات ہے انہوں نے آپس میں یہ تیکیہ کیسا کرتے ہیں حلیمہ سادیہ کی ایک بکری کو پکڑ لیتے ہیں جب ہم پکڑ لیں گے تو چھوڑانے کیلئے آئیں گے اس بہاں نے ہم ان کا دیدار کر لیں گے چنانتے کیا وہ شیئر مشورہ کر حلیمہ سادیہ کی سب سے جب اچھے بکری تھی سب سے زیادہ جو دودھ دیتے تھی اس بکری کو نے پکڑ لیا لے کر چلے گئے وہ جو آپ کی بھائی رضائی بھائی وہ دورے دورے آئے کہ امیدان گزب ہو گیا آج شیئر ہماری سب سے زیادہ دودھ دینے بکری تھی اس کو پکڑ کر لے گیا ہے میرے آقا گھر میں آرام فرمانے تو سنا تو کہا یہ کس کی مجال ہے کہ شیئر میں ہماری ماں کی بکری تو پکڑ آگ میرے آقا فرمائے لگے امیدان میں بھی چلوں گا نہیں میں چلوں گا وہ شیئر بکری لے کر ضرور آئے گا میرے دیرے 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 آ کر سرکار کے سامنے کھڑا ہو گیا حضور کے مبارک قدموں پر سلطہ کرتا ہے یا رسول اللہ گزر آخی ماں فرما دے ہم نے آپ کی ماں کی بکری کو پکڑا تھا کھانے کی نہیں آقا شکار کرنے کی لیے ہی کئی دن گزر گئے آقا جب آپ روزان آتے تھے ہم چھپ پر آپ کا دیدار کر لیا کرتے آقا کئی دن گزر گئے آپ نہیں آئے ہم آپ کا دیدار نہیں کر سکے یا رسول اللہ ہم نے سوچا ایک بکری پکڑ لے گے آپ اس کو چھوڑانے کے لیے آئیں گے اس بہان حضور ہم آپ کا دیدار کر لیں گے اس لئے ہم نے آپ کی ماں کی بکری کو پکڑ آقا ہمیں معاف کر دے سرکار نے اس کا حضور قبول فرمایا اور اس طریقے سے جانور جو تھے درن دے تھے وہ میرے مصطفیٰ کا دیدار کرتے وہ آقا اے قریب سے محبت کیا کرتے تھے اب اس کے بات آخر بار بتا کر آج کی گرتگو ختم کر دیتا ہوں دو سال کا وقت گزر گیا چونکہ دو سال وہاں کی ایک عادت تھی معمول کا دستور تک دو سال بچوں کو دودھ پلانے کا زمانہ ہے اس طرح انوار لیکن دل تو نہیں چاہتا تھا دل مانتا نہیں تھا کہ کس طرح حضور کو چھوڑے چھوڑے تنانچہ حلیمہ سادھیہ لے کر جب سرکار کو گئی سجدہ آمینہ کی خدمت میں پیش تو کر دیا سجدہ آمینہ نے بہت سارے نعمت و اکرامات بھی دیا لیکن حلیمہ سادھیہ دیدے پھر لے کر آئیں پھر خوشیوں کا ماحول ہو گیا میرے آقا اور کچھ بڑے ہو گئے ایک دن کیا وہاں اب پھر دوارہ قبیر بنو سادھیہ آگئے دوارہ لے کر حلیمہ سادھی آئیں ایک دن کیا وہاں کہ آپ اپنے رضائے بھائدنے کے ساتھ بکریہ چرانے کے لئے گئے تھے امیر کارو بننا تھا جن کو نوجوہ ہو کر لڑک جن کا گزرہ بیر اور بکری چرانے میں یہ امبیاء اکرام کی صفت ہوا کرتی ہے بکریہ چرانا انسان کے دل میں آدھزی پیدا کرتی ہے اور آدھزی اللہ کو بہت پسند ہے بے شمار امبیاء کر آپ نے بکریہ چرائی ہیں حضرت رحیم اللہ کے خلیق بکریہ چرائی کرتے تھے اور یہ بہت بڑی شرافت اور کرامت کی بات ہے میرے آقال السلام اپنے رضائی بھائیو کے ساتھ بکریہ چرانے کیلئے گئے اچانک کیا بات کہ آپ کی جو رضائی بھائیو تھے حلیم تھے وہ میرے بھائی کو اٹھا کر پہاڑ پر لے گئے اور ان کو لٹا کر ان کے سینے کو چاک کر دیا پھر کیا اب پتہ نہیں جلنے چلو نہ جانے کیا انہوں نے کیا ہمارے بھائی کے ساتھ کہیں کچھ نفسان نہ ہو جائے حریم سادیہ نے سنا گھوڑا گئی اپنے قبیل لوگوں کو آواز دیا لوگ دو تیمی آئے اس طبعہ جنگل کے طرف آئے تو میرے آقا اکریم اسلام کھرے ہو کر مسکرہ رہے تھے پوچھا بیٹے کیا با کیا با کہنے لگے میرے آقا اسلام کہ ہم اپنے بھائی بھائی بکریہ چرا رہے تھے تھا دوسرے کے پاس تش تھا اور انتہائی تھنڈی چیزیں سفیل اور تھنڈی چیز کوئی چیز اس میں رکھا بات میرے دل کو نکالا اب مصطفیٰ کی شان دیکھ کسی کا دل اس کے جسم سے نکالا گیا میرے آقا کا دل نکالا گیا آقا فرمار میرے دل کو نکال کر اس کو چیرا گیا اس میں کوئی چھوٹا سا دتھنا اس کو نکال کر فیق دیا گیا کہ اس میں شیطان وسوس ڈالتا ہے اور مجھے کہا گیا کہ یہ شیطان اس سے ٹاک کر دیا گیا ہے اس کے بات دل کو رکھ کر اس کی جگہ اور سفید چیز اس دل کے اندر رکھ دیا گیا اور اس کے بات سی دیا گیا حلیمہ سادیہ نے آپ کا مبارک کتا اٹھا دیکھاتا ہے سینہ کے فٹن کے نشان باقی تھے لیکن میرے واقع فرماتے ہے کہ امی جان مجھے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے بلکہ مجھے بہت زیادہ اتمنان اور سکون ہو رہا ہے اس واقعہ کو شک صدر کہا جاتا ہے یعنی سینہ حضور کا پھارنا اور یہ حضور کی مبارک زندگی میں کل چار مرتبہ ہو رہا تھا انشاءاللہ میں کل اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس طرح حلیمہ سادیہ نے اس بہت زیادہ گھبڑا گئی اور سوچا کہیں میرے بیٹے کا کچھ نقصان نہ ہو یہ امارہ سے آمینہ خاتون کی لہٰذا باپس پھل لے کر حلیمہ سادیہ حضور السلام کو لے کر سجدہ آمینہ خاتون جنت کے حوالے کر دیا اس کے بعد میرے آقا پھر مکہ مکرمہ میں پہوش پہتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کے بعد تفصیل کے ساتھ ترطیب وار حضور کی بچپر کے حالات اور میرے سرکار کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے حضور کی موارک عمر آر سال ہوئی دس سال ہوئی بارہ سال ہوئی اس طرحے سے سرکار کی پاکیز صرف کو ہم سننے کی سعادت حاصل کرے جی تاکہ ہمیں سرکار کی صرف معلومات بھی اور مزید آقا کی محبت بھی پیدا ہو اللہ تعالی بس ہم سب کو سرکار کے نور سے